ہم نے اسی لئے فورم چھوڑ دیا ہے ہم اپنا مقدمہ عوام کی دالت میں رکھ رہے ہیں اور عوام قبول کرے گی یہ بھی اپنا مقدمہ عوام کی دالت میں رکھیں تو لوگ جب کلپ دیکھیں گے کہ ایک طرف ایک بندہ وہ ہے جو کتاب و سنن سے دلائل پیش کر رہے ہیں اور دوسری طرف بندہ وہ ہے جو کہتا ہے انجینئر محمد علی مرزا کو کیا پتا کہ بابا کیا چیز ہوتی ہے بابا اپنے جہال میں ایک چیز ہوتی ہے پھر جب ہم لوگ کھانا کھایا کٹھا ساتھ بیٹھ گئی اس کی بھی تصویر ہیں کھانا تو بالکل چڑی جینا کھانے نے سید بھی تسی دیکھ لو کھانا بہت تھوڑا کھاتے ہیں تو کھانے کے دوران میں کچھ گف شپ ہوئی اس کے بعد پھر ہم دوبارہ کمرے میں لیکن اب یہ جتنی بھی ہماری گفتگو ہوئی ہے یہ ہوئی پبلی کے لئے ہیں تو اس لئے میں بالکل پرسنل نویت کے کوششنن سے نہیں کر سکا تو وہ علماء کے والے سے بات ہو رہی تھی کہ علماء کے اندر حوصلہ بڑا تھوڑا ہے کہتے ہیں میں سارے علماء سے رابطے میں ہوں اچھے طریقے سے ملتے ہیں بلکہ سامنے تو بہت اچھے طریقے سے ملتے ہیں اور پیچھے جا کے میرے بارے میں کیا کچھ کرتے ہیں دونہوں نے ایک واقعہ سنایا ہے انہوں نے اس عالم کا نام بھی بتایا تھا لیکن میں اس کو سکپ کرتا ہوں وہ فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مفرد کرے دیوبندی ایک علم تھے بہت بڑے لاہور کے ایک بہت بڑا دیوبندیوں کا بلکہ سب سے بڑا مدرسہ ہی وہ ہے اس کے وہ محتمم تھے تو کہتے ہیں وہ میرے بڑے پکے دوست تھے تو کچھ عرصہ کہتے ہیں میں ان کے پاس ملنے کبھی جاتا تھا تو ان کی مسجد میں نماز پڑھتا تھا تو مسجد کے لوگوں نے کنسینسز کے ساتھ یہ ڈیسائٹ کیا کہ غامدی صاحب کا درسے قرآن ہی آئے شروع کرواتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے انہوں نے کہا آپ درسے قرآن دے دیا کریں آتے تو ہیں یہ کوئی ہفتے میں ایک دن مہینے میں ایک دن تو انہوں نے کہا بھئی مولانا صاحب سے پوچھو انہوں نے کہا جی مولانا صاحب تو آ کے بڑے پکے یار ہیں ان سے پوچھ رہی کیا ضرورت ہے وہ تو ہاں ہی کہیں گے انہوں نے کہا نہیں اس طرح نہیں ہوتا ان کو تو پتا تھا میں کیا ہوتا ہے ان کا آپ پوچھ لیں انتظامیہ تو پوری کانفیڈنٹ تھی جس طرح آپ بڑے شریفانہ انداز میں جا کے بخاری مسلم سے رفلی دین والی دیسیں دکھاتے ہیں اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگلا بندہ کہے کہاں جی بلکل میں بھی شروع کرتا ہوں سر یہ دنیاوی ٹیچر ہی ہے میت کا فیزس کا کیمسٹری کا کہ جسے کتاب دکھائیں تو وہ مان لیتا ہے مولوی نہیں کتاب مانتا کیونکہ مولوی تو بابوں کے بھی سے چل رہا ہے اسی لیے میں کہتا ہوں کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور ہم اسی لیے اپنے آپ کو کتاب بھی کہتے ہیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اچھا اب سنیں مزے کی بات کہتے ہیں کہ جی وہ مولانا صاحب سے انہوں نے کہاں پوچھ لیتے ہیں کہتے ہیں مولانا صاحب کے ساتھ ذکر کیا تو انہوں نے وہاں پہ پوری تقریر کی اور اتنے سخت الفاظ میں لوگ وہ بڑی حرانگی کہ یار یہ چنگی دوست تھی ہے ان کی انہوں نے کہا یہ تو آپ نے بات کی ہے آندہ آپ کے دل میں بھی کبھی خیال نہ ہے کہ اس بندے کا اس گمراہ کا یہاں پہ درست کروانا ہے کہا جی آپ جو ہیں مطلب اتنے آپ کے قریبی دوست ہیں انہوں نے کہا میں نے کہا ہے نا کہ آپ نے خیال بھی نہیں لانا یہ کیوں والی بات کس طرح آپ نے سوچی آجا کہتے ہیں وہ یہ تقریر کر کے باہر نکلے نا تو وہ ڈرائیور تھا یا کوئی بھی دوست تھا اس کو کہتے ہیں یار گاڑی نکالو انہوں نے کہا کیدھر انہوں نے کہا ہے وہ غامدی سے ملنا ہے جا کے اس نے کہا جی آپ نے ابھی تو کس طرح کچھ اس کو سنایا ہے وہاں پہ وہ کہتے ہیں وہ اپنی جگہ یہ اپنا ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ کاروبار ہے وہ جس طرح ہمارے کئی لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں سمگلنگ اپنی جگہ نمازیں داڑی اپنی جگہ وہ کہتے ہیں وہاں سے نکلے اور کہتے ہیں مجھے آ کے ملے پہلے ادھر مجھے کس کیا پھر ادھر کس کیا پھر ادھر کس کیا پھر جب پھی ڈال کہتے ہیں تیری ایسی دی تیسی پھیر کے آیا یہ آپ دیکھ لیں کہ اپنے مفادات پہ وہ ضرب نہیں پڑھنے دیتے ہیں تیری ایسی دی تیسی انہوں نے پھیر کے آیا اس کے فوراں بعد وہاں پہ چلے گئے جس طرح ہمارے یہاں پہ پولیٹیشن نجیب و غریب کام کر کے عمرے کے لیے چلے جاتے ہیں اور وہاں سے بھی سیلفیاں بیجتے ہیں تاکہ لوگ یقین کریں کہ دین کے ساتھ ان کا تعلق ہے آپ انتازہ کریں تو یہ ایک بڑا زبردست یعنی اس میں ایک واقعہ تھا اسی کے اوپر فیصلہ کروا لیں ان سے کہیں ہم آپ کے مسئلک میں آ جائیں گے اگر وہ سایہ نہ ہوا تو مانے نا یہ آپ کو کتنا عرصہ کہتا ہے کہ نبیل اسلام کا سایہ نہیں تھا تو ہم نے اس کی ویجن نہیں کر دی کہ یہ جو بال مبارک آپ زیارت کرواتے ہیں تو ان بالوں کے اوپر ہم تارچ روشن کرتے ہیں اگر سایہ نہ ہوا تو آپ کی بات ٹھیک ہوگی اور یا پھر وہ بال جالی ہیں سوارے جالی نکلانگے وہ بال نہیں جالی کہ یہ جالی بھی ہوں گے ہم میں نہیں پتا آپ کی بات جالی ہے اچھا اس کا جواب بھی انہوں نے نکالا جی کئی مولوی سمدان میں اترتے ہیں کہتے ہیں ہم جواب دیتے ہیں اصل میں جب وہ جسم اتر کے اوپر تھے اس وقت سایہ نہیں تھا جب الگ ہوئے تیرے تھے 295 سی میل ماما گا تو اے کہہ رہے ہیں کہ نبی الاسلام کے مبارک جسم سے بال ٹوٹ جائے تو اس کی برکات ختم ہو جاتی ہے اس کی والی بات منوس آدمی اے منوس یہ مجھے اس نے کہا تھا نا ایک منہ نے منوس تھے تمہیں تیرا ہے کی دہ ہم آپ کو بتاتے ہیں سر صحیح بخاری میں موجود ہے امی سلمہ کے پاس کچھ تابعین اور صحابہ آئے تو انہوں نے نبی الاسلام کے بال مبارک ایک ڈبیا سے نکالے اور کہا کہ یہ نبی الاسلام کے مبارک بال ہیں ہمارے محلے میں جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو وہ پانی پیالے میں بھیجتا ہے میں اس میں ڈبو دیتی ہوں اس کی رئی سے شفاہ ہو جاتی ہے سر یہ کتابوں کا دین ہے تو اڈی کوئی شاہ تو اڈے پلے نہیں تو اڈا اس کے رسول بھی دونوں پر نکلیا اس کے رسول آکے ہم سے سیکھیں تو اڈی گستہانہ بارتوں پر بولنا بھی دونوں پر نکلیا تو اڈے بزرگانہ بھی گستہانہ میں کٹ ماری ہیں انہیں ایتھوں آکے لوگوں اڈی اساملرمین ایتھے ہیں سارے سٹھیا ہیں وہ پہ بلکل یہ جھوٹ ہے سایہ ہے بال مارے کا بھی سایہ ہے اس کی برکات آج بھی بزرگوں کی عزت اس بات پہ تھی کہ وہ ہمیں نبی الاسلام کا راستہ دکھائیں اگر وہ بزرگ نبی الاسلام کے خلاف تعلیمات دیں ان کو چاٹنے ہیں ہم نے پھر تو آپ گوروں کو چاٹیں جنہوں نے آپ کو پرنٹنگ پریس بنا کے دیا ہے دنیا کے سارے قرآن گوروں کے پرنٹنگ پریس پر چھاپنے ہیں آپ کا بزرگ تو پرنٹنگ پریس کا ایک ایک جو ہے نٹ بولٹ نہیں ٹائٹ کر سکتا جب تک اس نے وہ علم نہ حاصل کیا ہو کسی بزرگ نے دریافت کی ہے پرنٹنگ پریس یہ انوینٹ کی ہے اور جی بزرگ نیچے نگاہ مارتے ہیں ساتوں زمینیں تیل بھی قرآن ہو گیا تیل کا پہلا قوان تو سر ایڈون نے دریافت کی ہے ہاں اور اس کو ڈائی سو سال آلموس بڑی مشکل سے ہوئے ہیں سیونٹین ففٹی تھری میں پن سلووینیا امریکن سٹیٹ میں سر ایڈون نے بیسے داڑی ان کی بھی تھی تو انہوں نے دریافت کی ہے کسی بزرگ سے نہیں دریافت ہوا آپ تیل ہی کوئی رحمت اللہ لے دریافت کر دیتا وہ گھڑی بنا دیتا کوئی کام کی ہے جو اتنا ما شاء اللہ دیکھتے ہیں وہ تیل ہی دریافت کر دیتے ہیں الٹا آپ کے جو نئے رحمت اللہ لے ہیں ان کے گھڑیوں کے تیل آپ کے مردین کے چندوں سے پورے ہو رہے ہیں وہ تو اس کا بھی تیل پورا نہیں کر سکتے تو یہ میں پھر اور طرف چال پڑھوں گا مجھے کسی بزرگ سے کوئی لینا دینا نہیں نہ مجھے کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہ ہو تو باللہ اللہ تعالیٰ پردہ رکھتا ہے وہ کہتے ہیں جی اللہ اگر دکھائی دے وہ کرنا کی ہے اہو دے چون کسی دوسرے بندے کو کسی دوسرے کا گناہ دکھا کے نکالنا کیا ہے اس میں صحابہ اکرام کو تو بہاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام کا خچر بدک گیا آپ رکھ گئے اور وہ کہتے ہیں جی دیکھیں نا خچر بدک ہے تو بزرگ بھی بدک سکتے ہیں سر وہ خچر اس لیے بدکا کہ بہاری مسلم میں یہ عادیث ہیں کہ جو عذابِ قبر ہے نا جن اور انسانوں کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے وہ ایسے ہیں وہ خچر بدک ہے وہ کہتے ہیں دیکھیں اور یہ بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام خچر کے اوپر بیٹھے تو خچر کو بھی علمے غیب آگیا نبی علیہ السلام جس خچر میں بیٹھے اس کو تو علمے غیب آگیا اور جو ہر وقت نبی کی صحبت میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا قبر کو عذاب ہو رہا ہے یعنی صحابہ اکرام یعنی پھر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خچر کا علم صحابہ اکرام سے زیادہ ہے اے جے انجین رنگ کیا بات انجین رنگ اور بھئی خچر کو اللہ نے ڈمین اس کی وہ رکھی ہے جیسے پرندہ اڑ سکتا ہے کوئی بزرگ نہیں اڑ سکتا آپ تو ہم اعتماد سے کہہ سکتے ہیں نہیں اڑ سکتا ہے سر ثابت ہو گیا کئی دفعہ کر چکے ہیں دروش شریف تو ہر چیز کے ساتھ ہے سر جنازے میں بھی دروش شریف ہے دعا کنوت میں بھی دروش شریف ہے تو درمیان والے تشہود میں دروش شریف پڑھ لیا کریں فقہ نفی کا خوف نہ کھائیں ان کی تو کانییں عجیب ہیں ان سے جب کہیں وہ کہتے ہیں نہیں دروش شریف اگر آپ نے پڑھ لیا تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا اور لوجک یہ دیتے ہیں وہ جی تیسری رکت کا قیام فرض تھا تو فرض میں ڈلے آ گیا ڈلے کے آ گیا مطلب وہاں پہ اس نے کوئی یسو پنجو کھیڑنا شروع کرتا ہے نماز ہی پڑھ رہے ہیں ڈلے کڑا آ گیا ایک رکن سے دوسرے رکن میں جا رہے ہیں ڈلے آ گیا جی کیونکہ ان کو بھی شرم آتی ہے کہ ہم درود پڑھنے والے کے اوپر سجدہ صاحب بتائیں گے تو لوگ ہماری بیزتی کریں گے وہ کہتے ہیں دروشی کے لئے سے نہیں ہے وہ ڈلے ہو جاتا ہے ادھر یہ کہانی کرائی ہوئی ہے اس میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دل میں خوف کھا گئے کہ اب میں کیا کروں تو ہم نے موسیٰ کو بھئی کی کہ یہ آسا پانی پہ مار راستہ بن جائے گا تو خود کوئی نہیں تھا مار لیا انہوں نے سر ان کو یہی پتا تھا کہ یہ آسا صرف اجدہاں بنتا ہے ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے اور سر وہ کار بھی لیتے ہونا کچھ نہیں تھا اس لیے کہ اللہ کا عمر نہیں تھا یہ سوچ آپ آن کریں اور کرنٹ نہ ہو بیج میں تو اسی جتنا مردی سوڑا سوچ لگا دے کچھ نہیں ہوئے گا کرنٹ ڈیوائن سپارٹ تو اللہ کا ہے نا موسیٰ علیہ السلام چاہے جتنی وار مردی سوٹا مار دے راستہ نیسی بننا جب تک اللہ نے اجازت نہیں دینی تھی تو سر جب موڑزات کا یہ حالت ہے بابے کے تھے تو سر اے کھانگ کے ایک ور کھانگ کے کہو کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اور جب غور کر لے تو ایک دفعہ جھوم کے کہنا ہے نہ میں ہوں آبی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب نیکس قویسشن ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ اور حضرت عبداللقادر جلانی رحمت اللہ سے متعلق مشہور ہے کہ چالیس سال تک عشاء کے وضع سے فجر کی نماز پڑھتے رہے کیا یہ واقعی درست ہے اس کو تو میں باب میں ڈسکس کرتا ہوں ہمارے تو بزرگ جو ہیں وہ آپ کے بزرگ تو دو نمازیں ایک وضع سے پڑھتے تھے نا ہمارے یہاں ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے کئی دفعہ ایک وضع سے چار نمازیں پڑھی ہیں ملکین ہمارے ملک صاحب مغرب سے پہلے ان کا مشورہ ہے پتہ نہیں انہیں عمل کیا ہے کے نہیں ان کا مشورہ ہے کہ مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے وضع کریں زور اثر کو جمع کریں اور جیسے ہی مغرب کی ازانے شروع ہو مغرب عشاء جمع کر لیں زور اثر جمع تاخیر اور مغرب اور عشاء جمع تقدیم اللہ اکبر اور ایک اور بھی آپ کو بتاتے ہیں آپ کے بزرگ تو عشاء کے وضع سے فجر پڑھتے تھے ہم آپ کو مغرب کے وضع سے بھی فجر پڑھوا سکتے ہیں آپ فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں مغرب عشاء جمع کریں پھر اسی وضع سے فجر پڑھ لیں سب کہانیاں ہیں بھائی اس طرح نہیں ہو سکتا پھر وہ پوری دیاری سوتے رہنے انہیں یا تھی دیار دیئے پچھا پانچ نمازہ پڑھ لیں گڑی فرض نے تیار رہا دی عبادت کر لیں یہ تو ہوئی نہیں سکتا اوہ تو چلو اقلادہ گالہ چھوٹ یہ بالکل جھوٹ ہے اور اس میں کوئی بزرگوں کا مزاق نہیں ہے بزرگ بھی اگر یہ سنیں نا پہلی دفعہ ان کی بھی اسی چھوٹ جائیں یہ آر کے کہہ رہے ہو یہ پاسیبل نہیں ہے بڑی مشکل سے ہم اس کو مینج کرتے ہیں آؤٹ سٹیشن لوگ اتنے آتے ہیں ان کا انتظام کرنا پڑتا ہے تو یہ سب لوگ اپنے اپنے کاموں کو چھوڑ کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یہ اس طریقے سے نہیں ہو رہا ویسے آپ جیسے جتنے علماء میرے خلاف ویڈیو سے ریکارڈ کرواتے ہیں اکثر سنا ہوگا آپ کو کہتے ہیں اکیلہ بیٹھ کے لگ رہتا ہے اور خود جتنے جواب دے رہے ہوتے ہیں وہ اتنے اکیلے ہوتے ہیں کہ وہ اپنا ممبائل سال میں سیلفی سٹیک کے اوپر ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں ایک غریب ہوتوں بتمیز میرے سامنے میں بھی پچاس ساٹھ سو ڈیٹھ سو ابھی قرآن کلاس میں سو سے اوپر لوگ ہوتے ہیں اور مجلس میں بھی آل بہت ستر اسی لوگ ہوتے ہی ہیں تو جواب مجھے دیتے ہیں کہہ رہے ہیں اکیلہ بیٹھ کے لگا ہوتا ہے اور جو جواب دے رہا ہوتا ہے وہ خود بالکل اکیلہ ہوتا ہے اس کے بعد ریکارڈنگ ملا بندہ بھی نہیں ہوتا دوسری طرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نہ عذابِ قبر نظر آتا تھا اور نہ ہی لوگوں کی آخرے سے متعلق کچھ دکھائی دیتا تھا آخر یہ کہانیاں فضائلِ عمال جیسی آثینٹک بک میں کیوں درجی ہیں فضائلِ عمال اگر آثینٹک بک ہوتی تو یہ کچھ نہ لکھا ہوتا اس میں یہ آپ کو یہ بھی اس کہانی میں سے ایک کہانی یہ بھی نکلی ہے کہ آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ فضائلِ عمال آثینٹک بک ہے وہ تو سیکینڈری بک بھی نہیں ہے وہ تو ترشری بک ہے اس سے بھی آگے کی چیز ہے کتابیں تو یہ ہیں سر مرنے سے پہلے آئے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور تو یہ بالکل جھوٹی کہانیاں لکھی نہیں ہیں تو فضائلِ عمال میں اگر ایسا لکھا وایا تو وہ اللہ تعالیٰ کو خود جواب دیں گے کہ انہوں نے یہ باتیں کہاں سے نکل کی ہیں تو بلکل عجیب و غریب قسم کی باتیں تو ہم ان چیزوں کو صحیح نہیں سمجھتا ہے بلکل صحیح ہوگا اگلا سوال ہے علی بھئی انیس سو پینسٹر کی جنگ میں بزرگانِ دین نے انڈیا کے بموں کو قبر سے نکل کر کیچ کیا تھا اور انیس سو اکتر میں یہ بابے کہیں بھی نظر نہیں آئے اس کے مطلق تھوڑا سا آگا کریں اکتر میں ان کا انڈیا والاوں کے ساتھ سمجھوتا ہو گیا تھا تو وہ شاید نراض تھے ادھر سے اس وجہ سے سب کہانی ہیں میرے بھائی آپ نے دیکھا نہیں مزارات کے اوپر کس طریقے سے دہشت گردوں کے حملے ہوئے ہم کنڈیم کرتے ہیں لیکن اس کے بعد یہ لوگ پریس کرب کے باہر اتجاج کرتے رہے ہیں کہ اولیاء اللہ کی مزارات کی فازت کی ذمہ داری گورنمنٹ لے تو کل تک تو اولیاء اللہ آپ کی فازت کی ذمہ داری لیتے تھے اب اولیاء اللہ کی فازت آپ کروا رہے ہیں تو یہ میرے حلے کافی آپ کے لیے اس شر میں سے یہ خیر نکلا کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئے کوئی ایسا نہیں کر سکتا لیکن آپ لوگ کیا کرتے ہیں لکھا ہوتا ہے نماز کا طریقہ اندر بزرگوں کا طریقہ لکھا ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا نہیں ہے کہ بارے شریعت میں نماز والے چپٹر میں وہ ساری دیسیں لے کے آئے ہیں نماز کے فضائل پہ طریقے پہ کوئی نہیں لے کے آئے بخاری مسلم سے کوئی طریقہ ان کے خلاف تھا اور پھر ساتھ ایک لکھا نوٹ ہمارا مقصد آدیس سے نماز کے طریقے کو ثابت کرنا نہیں ہے ہم تو برکت کے لیے دیسیں لکھ رہے ہیں رہا طریقہ تمہارے بزرگ پہ لے ہی کام پا گے ٹرکے نے لہٰذا اکام پہ گیا ہے سانوی اکام پہ گیا ہے اس ہی انہیں اپنے اس کام تو نہیں اٹھنا ٹھیک ہوگئے بھئی اگلا سوال ہے کہ اگر ایک بزرگ ساری بزرگ جو ہے وہ دوسروں کا روحانی آپریشن اگر کر سکتے ہیں تو اپنے بچوں کو خطنا ڈاکٹروں سے کیوں کرواتے ہیں اور خود بلکہ اگر یہ بیمار ہوتے ہیں تو اپنا علاج کروانے کے لیے اچھے تھے اچھے ہسپیڈل میں جاتے ہیں یہ کھلا تضاد نہیں ہے یہ کھلا تضاد ہے نا جی یہ تو انہی سے جا کے پوچھے نا کہ آپ لوگ بائی پاس کرنے والے بابے ہیں آپ لوگوں سے خطنا کیوں نہیں ہو رہا اس لیے نہیں ہوتا کہ خطنا آپ کو نظر آ جانا ہے خطنا نظر آ جانا ہے بائی پاس کوئی دیکھ نہیں سکتا اندر کر دیا ہے کہتے ہیں ہو گیا ہے میں نے آپ کو اپنے دوست کا واقعہ سنایا تھا نا وہ میرے آفیس کا کلیگ ہے انجینئر ہے الیکٹرونیس میں کی ہے میرے سب آرڈینیٹ ایک دن مجھ سے چھٹی لینے ہے کہتا ہے جی وہ اببا جی کو ڈاکٹروں نے بائی پاس ریکمینڈ کی ہے لیکن ان کو پتا چلا ہے فلان جگہ سادقاباد کے پاس کوئی بابا جی بیٹھتے ہیں تو وہ روانی اپریشن کرتے ہیں میں کہاں پڑا لکھا آدمی ہے تو کہتا ہے کہاں کیا کریں اببا جی کے ساتھ مجبوری ہے جانا ہے ڈائیووں میں سیٹیں مگارہ بک کروائیں اور تی چار دن کے بعد جب واپس آئے ہیں میں نے کہاں بھی کیا ہونا کہتا ہے کہاں ہونا کیا تھا کچھ بھی نہیں سی ہونا کہتا ہے میرے اببا جی نے کہاں پیسے مگ لے ساتھ آٹھ ہزار پیا تو کہتا ہے میرے اببا جی نے کہا کہ میں پیسے ضرور دوں گا لیکن یہ ہے کہ میں جب دس قدم قدم واگ کرتا ہوں مجھے سانس چڑھتا ہے تو میں ادھر ہی چیک کروں گا میرا اپریشن ہوایا گیننگ ہائے 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 انجینئر دا اببا بھی تھوڑا ہمارا انجینئر ہوتا ہے تو اپریشن کر کے فارغ ہوا وہ چلا اس کو سانس چڑھنا شروع ہو گیا بائی پاس ہوتا آپ اقرار اللہ حسن کو دیکھیں نا اس طرح کے سارے روانی اپریشن کرنے والے بابوں کو ننگا کیا ہے نا اس نے یہ سب کانی ہیں یہ ہم نے یہ بات بتائی ہے کہ آپ خطنا کروا کے بتائیں ان سے اور خون نہیں نکلنا چاہیے کیونکہ روانی اپریشن میں خون نہیں نکلتا سوال ہے ہمارے ہاں حنفی حضرات یعنی بریلوی اور دیوبندی دو ہاتھ سے مسافہ کرتے ہیں جبکہ اکثر اہل حدیث اس کی مخالفت کرتے ہیں اور ایک ہاتھ سے مسافہ کرنے ہی پر زور دیتے ہیں آخر دونوں طریقوں میں سے کونسا طریقہ سنت ہے دونوں طریقے سنت ہیں یہ صرف فرقہ ورانہ تفریق کی وجہ سے ایسا ہو گیا بلکہ میں تو دو ہاتھ سے اسلام لیتا ہوں اموماً کبھی کوئی ہاتھ مصروف ہو تو ایک ہاتھ سے بھی لی لیتا ہوں دونوں طریقے سنت ہے لیکن اہل حدیث مجھے کوئی نظر آجے تو اسے میں دو ہاتھ سے لیتا ہوں تاکہ وہ چھیڑے پہ پچھے منوں کے اے کیا تو پھر میں اسے بتاؤں کہ یہ کیا ہے اے تو کانی چھوٹی اس دور وڈی کانی کے اس دور مجھو میں لکھی ہوئی ہے کہ بازید بستامی جب حاج کو گئے تو کعبہ ہی غائب تھا وہ کہتے ہیں نہیں وہ کہنے کا مصد ہے کہ کعبے کی امارت تھی اندروں روح نکل گئی سی کہتے ہیں میرا حاج نہیں ہوا اگلی دفعہ گئے تو کہتے ہیں میں نے کعبے کو بھی دیکھا اور کعبے کے رب کو بھی دیکھا تو اکھو کانی کی ڈیوڈی خواب نہیں بیداری اور سورت العراف کی آیت نمبر 143 ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا لیکن یہ کتابی بات ہے وہ کانی شریف ہے وہ بابی ہے یہ کتابی ہے تو کہتے ہیں میرا حاج بھی بھی نہیں ہوا اونکے ہو گئے جی وہ کہتے ہیں نہیں صرف اللہ کو دیکھتا تیسری بار کہتے ہیں صرف اللہ کو دیکھا تو کہہ رہی میرا حاج ہو گیا اور تذکرات العلیہ میں لکھا ہے کہ مجھے اللہ نے میراج کرائی حتیٰ کہ میں عرص تک جا پہنچا اور اللہ کا مشاہدہ کیا اتنی اتنی کہانییں لکھیں سب کہانییں سر چھوڑ دیں مرنے سے پہلے غور کر لیں کہ وہ دین جو علم وحی کے ذریعے آپ کو دیا گیا ہے وہ اور ہے اور جو بابوں نے دیا ہے وہ اور ہے مجھے بتائیں کہ دودھ بھینس کے نیچے سے گائے کے نیچے سے خالص ملتا ہے یا گوالے سے تو آپ کے جو گوالے یہاں دین مکہ مدینے سے لے کے آئے انہوں نے خوب پانی ڈالا ہے بیکٹیریاز والا وائرسیز والا شیطانی وائرس شیطانی بیکٹیریاز والا پلوٹ کر کے آپ کو دیا ہے یہی وجہ ہے کہ جیسے ایک مریض کو پکوڑے بھی کڑوے لگ رہے ہوتے ہیں اس میں اثر ہی کہ پکوڑے کڑوے ہوتے ہیں اس لیے کہ اس کے موں کا ذائقہ خراب ہوتا ہے تو ہماری باتیں شروع شروع میں لوگوں کو کڑوی لگتی ہیں لیکن جب ذائقہ ٹھیک ہوتا ہے خیر 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 پھر چاسا آ جانا ہے کہتے ہیں چھوک کے رکھو جینیر صاحب چھوک کے رکھو کام کیونکہ ان کو پتہ چال جاتا ہے وہ اس لیے کہ ان کے پاس اپنے غصے کو ایکسپریس کرنے کا یہی راستہ ہے کہ یار انہوں نے کیا کیا ہمارے ساتھ کوئی ایک شہوی سے ہی نہیں دیسی دعا ایک نوت غلط کنوتیں نازلہ پڑھانے رہے اتنا عرصہ کنوتیں ویدر سکائی نہیں اور بابا جی بڑے مشہور ہیں بابا جی کہتے ہیں کہ ججا گلو دعا قنوت سنو اور بابا جی دعا قنوتیں تو انہوں بھی نہیں آمدی کیونکہ تُسی بھی یاد کیتی ہے اللہمہ انہا نستعینوکا ونستقفروکا جو دعا قنوتیں وطر ہیں وہ تو ہے اللہمہ دینی فی من حدائیت تُسی ججا گلو کے سننی پہلے آپ سناؤ اور حسن بن علی کو نبی الاسلام نے یہ سکھائی تھی سب کچھ کہانیاں ہیں اللہ نے پردے رکھے ہیں ان کے لیکن آخرت میں تو پھر قسمت والوں کے ہی پردے رکھے جائیں گے جو گمراہی کے پیش وہاں ہیں وہ تو نہیں بچتے یہ تو ذہن میں رکھیں گے ٹھیک ہوگی جزاکم اللہ خیرہ نیکس کسیلی بھئی مولانا روم نے مسنوی شریف میں حضرت موسی علیہ السلام کے حوالے سے انسانی گوشت والا واقعہ جو لکھا ہے وہ اگر کسی حدیث کی کتاب میں ہے تو پھر اس کا ریفنس دے دیں میرے موں کو یہ کچھ کٹوا ہوگے ریفنس بتا دیں کسی حدیث میں نہیں میرے بھائی کانی شریف ہے مسنوی شریف ہے ہی زیادہ کانی شریف ہے ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو کہتے ہیں کہ فارسی کا قرآن ہے مسنوی انبیاء کی صراحتن گستاقی ہیں اس کے اندر حادثاتی طور پر اچھی باتیں بھی ہوں گی اچھی باتیں تو آپ کو گمراہ لوگوں کی کتابوں میں مل جاتی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کو ایز شخصیت پروموٹ کریں گے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ بتا رہے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ تعالی نے کہا مجھے انسانی گوش چاہیے تو مسا علیہ السلام اس گوش کی تلاش میں نکلے حتیٰ کہ ان کو ایک بندہ مل گیا جس نے کہا میرے رب نے گوش مانگا ہے تو وہ سوچ میں پڑ گیا کہ میں کہاں سے اس نے کہا ایک بوٹی یہاں سے کٹ لیں اس نے کہا یہ نفسان دیں یہ کٹ لیں یہ کٹ لیں اللہ کے پاس پہنچے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ موسا تو بھی انسان تھا تو نے اپنا گوش کیوں نہیں دیا سبحان اللہ لانت اللہ یہ نانگے پیر یہ موسا علیہ السلام کو دین سکھائیں گے تو یہ کس کا فیلئر ہے موسا علیہ السلام کا نہیں اللہ کا کیونکہ موسا کا استاذ کون ہے اللہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو اپنا نمائندہ بنا کے دنیا میں بھیجا اس کو نہیں پتا تھا اور ان نانگے نے سکھایا بیسیکل یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نانگوں کے بیچھے لگو تپڑے کپڑے بھی لا دو ایسا یہ کیوں نہیں ہوتا یہ کہتے ہیں فلانے بزرگ بلکل علف ننگے سن تو سی کیوں نہیں ہوتے ہونا دے پیچھے ننگے کہنا دے شریعتہ کلم اٹھے آسی کیوں مجذوب سن شطغیات بونگیاں پاگل کلم اٹھے آسی ہونا تو جس بندے تو کلم ہی اٹھے آیا ہے انہوں فالو کر دے ہو آپ یہ سی بالکل جھوٹا واقعہ اس طرح سے ایک واقعہ جی وہ ایک جگہ سے گزرے تو ایک بندہ کہتا ہے اللہ تو میرے پاس آ میں تجھے کنگی کروں تجھے نلاؤں دلاؤں موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ بھی اللہ کی ایک والٹیز نہیں ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام جو اس کو سمجھا رہے تھے یہ موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ کیا شیطان نے یہ پٹی پڑائی تھی کہ آپ اللہ کی والٹیز سمجھائیں اللہ کی صفات کا تاروح موسیٰ علیہ السلام کو کس نے کیا تھا کروایا تھا اللہ نے تو موسیٰ یہ کام نہ کرتا تو اور کیا کرتا کہندہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ بندہ ہی نراز کرتا ہے باز آجو موسیٰ علیہ السلام نے چند نہیں سہ سکتے تسی بڑیئے چندہ پیڑیئے نے موسیٰ علیہ السلام اسرائیل دیاکھ نکلی ہوئی ہے بخاری مسلم دو ایچہ ہے تو آڈیاں بھی اکھا کرنی ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کیا بدل دارے کہ اب بلاو نا کڑھ کڑھ میرے سے واقعات بندہ رہے ہیں اچھا یہ سارے واقعات موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہیں یہ اس لیے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے بنی اسرائیل میں اسرائیلی روایتیں اسرائیل کی جھوٹی ملتی ہیں اے تفہ پہ آنا تو انہوں موسیٰ علیہ السلام دار لاکھ سمجھ جانی سے تو اس تو پہلے میری ہلکی جی ہے تفہی کھالو کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کیا جی اوہ یار چھڑ دے ہو پای کھاڑی رکھ لاؤ اگر چلو نیکس قویسشن ہے بعض مدرگوں کا دعویٰ ہے کہ دروش شریف کی کسرت کرنے والے کا کفن مرنے کے بعد بھی میرا نہیں ہوتا اگر یہ بات درست ہے تو روزانہ کتنی مرتبہ پڑھنے سے یہ فضیلت حاصل ہو سکتی ہے سر یہ اگر کوئی وزیفہ ہو بھی نا اور آپ پڑھ بھی لیں تب بھی یہ نہیں مانیں گے اس لیے جب تک آپ ان کے فرقے میں نہ آئے یہ کہتے ہیں بقی غرکت میں جو دفن ہے وہ جنتی ہے تو بریلیو سے کہیں کہ شیخ ذکریہ کاندل بھی بقی غرکت میں دفن ہے مدینہ شریف میں فضائلہ مال والے اوہ گھنگے اوہ تے پاہ میں جتے ہیں مرضی دفن ہوئے تو فضیلت تو یہ کبھی بھی نہیں حاصل ہو سکتی یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے پہلے آپ کو فرقے میں آنا پڑے گا ان کے الیاس قادری صاحب کے پیرو مرچز زیاؤدین مدنی بھی بقی غرکت میں دفن ہے تو یہ دیوبندی ان کو جنتی مان لیں گے کبھی نہیں مان لیں گے ادھر بھی میں ہی صحیح ثابت ہوں گا کہ آپ وہ طریقہ ڈاپٹ کریں گے جو نبیل اسلام نے غامدی صاحب نے خود لکھا ہے کہ رفعی دین سے نماز پڑھنا آلہ ترین درجہ ہے اور سب سے لوست ہے بغیر رفعی دین کے یہ انہوں نے لکھا ہے وہ سر رکھ جائے نا شاہ جی میں تو انباجے اٹھتے تھے تھلے لے کے جا رہے ہیں تو جی مڑ مڑ ہوتے وڑھتے پیو گال نو سمجھو کہ غامدی صاحب ہی تو کہہ رہے ہیں کہ رفعی دین کرنا آلہ ترین درجہ ہے تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ مسواق سے جانا پیلی چپر پہننا پگڑی باننا ادھر تو آپ کو سنتے ہیں آلہ ترین درجہ کی یاد آ رہی ہیں رفعی دین پر آپ کی کھوتی مار رہی ہے کیونکہ آپ فرقے کا شکار ہیں یہ ہر بال میرے ہی حق میں جاتی ہے کہ بہتر کی طرف جائیں گے سر کیوں کمزوری کی طرف جائیں گے شاہ جی آپ کو کوئی کہے کہ آپ جو یہاں پہ بال بیچ رہے ہیں یہ دس روپے کا بکے گا اور یہ سرائل امگیر جا کے پچاس روپے کا بکے گا تو آپ کہیں گے دونوں طریقے ساتھ بیتا ہے ہاں کیے کرو گے لاب کی پھکی شاہر یہ توڑے سے میرے بڑی کے پھکی ہیں اس ساتھ بیچ نہ بولے کرو دوسری ٹھیک ہے اگے ٹرون جو سوال لیکن آپ ساتھ ایک مربانی کریں کہ آپ اپنے ساتھ ہنفی مالکی شافعی اور یہ ساری چیزیں لگائیں لیکن اس سے پہلے میرے نبی کا نام لگا دیں گے تو انشاءاللہ ساری نسبتیں خود بخود ہی ڈیلیوٹ ہو جائیں گی آپ لکھیں جناب اپنے عام کو ندیم ریاض محمدی ہنفی تو ہنفی بھی آپ کو انشاءاللہ ہنفی نہیں کبھی مانیں گے وہ کہنے گے نہیں یہ کوئی اور شاہ آئی ہے تو لاؤ لگاؤ محمدی ہنبلی خالی ہنبلی نہیں لان دیں گے تو نا محمدی کے ساتھ لگائیں اور آپ کہیں کہ میری عام محمدی ہنبل کے ساتھ محبت ہے یہ پتہ ہے شروع میں پی ٹی وی پہ آتے تھے تو کہتے ہیں جو جیو کے مالک ہے نا وہ میرے پاس آئے انہیں میرے گھڑنے کو آد لگایا کہ سر آپ جیو پہ آ جائیں تو میں نے کہا جی میرا ہے تو اہد نہیں توڑ سکتا میرا تو ان سے کانٹریکٹ ہوا ہے ان کا پیسے دے ان کا پیسے یہ سے نہیں ہے کانٹریکٹ نہیں توڑنا تو میں نے اپنا پی ٹی وی کے ساتھ جو تین چار مہینے بھی کانٹریکٹ کر رہتے تھے پورے کیے پھر جیو پہ آپ پتہ ہے چھ سات سال وہ غامدی پروگرام چلا کہتے ہیں پھر جب وہ جب چلا اور حل چل مچنی شروع ہوئی تو علماء پہنچ گئے جیو کے مالک کے پاس کہتے ہیں وہی مالک جس نے گھڑنوں پہ آت رکھ کے میرا پروگرام شروع کروایا تھا اسی نے آگے گھڑنے پکڑے کے سر میں مجبور ہوں بلکہ انہوں نے یہاں تک بات کی کہ مجھے علماء نے یہ بھی کہا کہ یار تیری جو بیوی ہے نا پتہ ہے نا پہلے کادیانی تھی بعد میں مسلمان ہوئی بھی ہے تو پھر آگے خود سمجھ جاؤ یہ تھرٹ لگاتے ہیں علماء ان کو کوئی اپنی آخرت کا خوف نہیں ہوتا یعنی ان کو پتہ ہے کادیانیت والا تو ایشو کسی پہ بھی ڈالا جا سکتا ہے مارے اس وقت پریزنٹ آرمی چیف کیوں پر انہوں نے ڈالا حالانکہ وہ کسی دوردراز علاقے کا نہیں ہے گکھڑ کا ہے آپ گکھڑ چلے جائیں لوگوں سے پوچھ لیں کہ ان کے جو خاندان کا بلٹ اپ ہے وہ دیوبندی اور بریلویت کے ایک درمیان ہی ہے خود تو کوئی اس کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے اب باوجدال میں وہ الگ بات ہے تو یہ فورن اور آرمی چیف پہ جب ازام لگا تو وہ عمرے پہ فورن چلے گئے وہاں جا کے انہوں نے سیلفییں لیں گارمحفل ملاد کروا کے گلی ملے کے مولویوں کے ساتھ سیلفییں بنوا بنوا کے انہوں نے فیس بوک پہ ٹائکے پائی منو سرٹیفکیٹ دے دو اسلام دا تو جس ملک کے آرمی چیف کو علماء سے سرٹیفکیٹ لینا پڑے ایمان کا وہاں میری اور آپ کی جان کہاں پہ محفوظ ہے تو یہ تحریف کن لوگوں نے کی ہے تو سر ایک بار جھوم کے کہیں نا پھر نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی جھوم کے یہ کہنا ہے وہ جو دوسرے والا نا وہ جھومے بغیر کہنا ہے آرام سے داڑی کو حال لگا کے کسی کی تھوڑی پکڑ کے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور ٹھیک ہے تو اچھا یہ میں مزاہ کے انداز میں آپ تک بیسی جس لیے کنوے نہیں کرتا کہ مزاہی یا پروگرام چلانے والے میری تعریف کرنا شروع کر دیں کہ اینے بھی ایک تھیٹر لائے ہیں سارے تھیٹر نہیں ہیں یہ ریل گلہ نے یہ اریجنل باتیں ہیں اور اس کے اوپر آپ کی آخرت ڈیپینڈنٹ ہے اور آپ کو مفت بتائی جا رہی ہیں سر یہ پیسے لے کے بھی آپ کو کوئی بتائے نا تو وہ بھی آپ پہ احسان کر رہا ہوگا کیونکہ ہمیشہ کی کامیابیاں مقدر ہونے والی ہیں انشاءاللہ یہ تو آگے جا کے پتا چلے گا نا یا پتا لگے گا یا لگ پتا جائے گا دعا کرو لگ پتا نہ جائے پتا ہی لگے کہ ہاں یا میں سیڈ سین کیتا سی لگ پتا گیا رہا تھے پھر کاؤں غراب ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا